فقط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ہے جنابِ وحبِ قلبی عیسائی تھے تھے مگر ہیں نہیں ایک سلاوات پڑھا بھر بحمد وعالی بحمد میرے خیال میں جملہ الحمدللہ آپ تک بہت گیا کہ تھے مگر سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہے پانچ دن ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے دیکھیں میں سلام جو آپ تک لے کے آیا وہ اسی لیے لے کے آیا کہیں کہیں فقط سلام جو ہے وہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے آقا حسین سفر میں ہیں کچھ فاصلے پر کربلا ہے ایک منزل آئی سالبیہ آقا حسین کا قافلہ گزر رہا ہے اس گھر کے دروازے پر سامنے گھر ہے سالبیہ میں اس گھر کے دروازے پر ایک بوری عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ہے قمر گھر کے اندر چار یا پانچ دن کی بھی آئی اس کی بہو بیٹھی ہوئی ہے نام ہے ہانیا رنگستانی علاقہ ہے بہو نے اندر سے پکار کے کہا کہ اما یہ قافلہ سامنے سے گزر رہا ہے اس قافلے کے سردار سے گزارش کیجئے کہ اگر ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو ہمیں دے دیں سنیں ابھی ہم مسائے پڑھوں اگر ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو ہمیں دے دیں اس عورت قافلے کی طرف دیکھا اور آواز دی کہ آئے قافلے والوں میرا ایک ہی بیٹا ہے جو پانی لینے کے لئے گیا ہوا ہے بہت دیر ہو گئی ابھی تک وہ وابست نہیں آیا میرے گھر میں میری بہو بھی ہے جو پیاسی ہے اگر تمہارے پاس کچھ اضافی پانی ہو تو مجھے دن بس یہ سننا تھا کہ ساقیہ کوسر کے بیٹے حسین اس بی بی کے گھر کے سامنے پہنچے اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنا نیزہ اس کے گھر کے سامنے زمین پر مارا جیسے ہی حسین نے نیزہ مارا ایک چشمہ اُبلا چشمہ اُبلا چشمہ اُبلا پانی نکلنا شروع ہوا اس عورت نے نکھا رہے اس سے پانی بھرا جلدی جلدی پانی بھرنے لگی آقا حسین نے کہا پریشان نہ ہو اب یہ چشمہ قیامت تک سوکنے والا نہیں ہے تمہارے خاندان کے لئے کافی ہے اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو وہ آگے بڑھی اس تک قدم بوسی کی آقا حسین نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ نبی کے نواس حسین نے تمہیں سلام کہا وَاللَّهُ جَهْدِ مَنْ يَشَعُوا الٰہِ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ آقا حسین سفر کر گئے آگے یہ بی بی اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی شام کو بیٹا آیا دیکھا اس کے گھر کے سامنے چشمہ جا رہی ہے اس نے کہا امہ یہ چشمہ کرسے میں نے سارا حال اس نے بیان کیا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا کل رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ کیا خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ جناب عیسیٰ کی ماں مریم تُس سے کہہ رہی ہے کہ تُو فاطمہ کے بیٹے کی نسرت سے قدم پیچھے نہ بیٹا مریم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے لیکن جب آنے والے نے یہ کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ علی و فاطمہ کے بیٹے نے اس سے سلام کہا ہے اور یہ بھی کہہ دینا کہ ہم کربلا میں تمہارا انتظار کریں تو میری سمجھ میں اس خواب کی تعبیر کیا ہے حاضروں یہ شخص نے قرار ہوا ہے اسی اٹھارہ برس کے جوان کا نام تھا وہاں بے کلبی پہاں چھے دن ہوئے تھے شاہدی کو یہ واقعہ بالکل محرم کے قریب کا ہے اس لیے کہ کربلا میں روزِ آشورہ روایت یہ ہے کہ سترہ دن پورے ہوئے تھے وہاں بے شاہدی کسی طرح سے انہوں نے رات گزاری صبح کو سامان سمر تیار کیا یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا وہاں بے کلبی کی ماں کمار اس کی زوجہ ہانیاں اور خود وہاں بے کلبی کربلا پہنچے جب کربلا آئے تو آگے کیا دیکھا کہ جس حسین نے ان کے لئے پانی کا انتظام کیا اس حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آلہ تیس کیا اللہ اکبر خدا ہے آپ کو کسی قب میں نہ دلائے سوائے غم سرکار ہے سجد شہدہ کے آقا کی خدمت پر پہنچے سب سے پہلے بھاپ کلبی نے ان کی ماں نے ان کی زوجہ نے کلمہ پڑھا دین اسلام کو قبول کیا عزیزوں روزِ آشورہ ہے وہاں کی ماں باپ وہاں سے کریے جاؤ جا کے حسین وہاں پر اپنی چار فرمان وہاں بار بار آقا حسین کے پاس آتے ہیں آقا میدان میں جانے کی اجازت لے دیجئے امام حسین بار بار کہتے ہیں آرہے ابھی تو تری شادی ہوئی ابھی تری عمر ہی کیا ہے تم مرنے کے لئے کیوں تیار ہے وہاں مایوس ہوگے خیمے میں جاتے ہیں ماں پھر بار بار کہتی ہے بیٹا تو نصرت حسین میں قدم پیچھے نہ ہٹا جاں حسین کے اوپر اپنی چار قربان کر عزیزوں بار بار ماں کہہ رہی تھی ایک مرتبہ وہاں کی سوچ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ وہاں اب جب تم حسین کے پاس اجازت لینے کیلئے جانا ہے تو مجھے ساکھ وہاں وہاں اپنی زوجہ کو لے کے آقا حسین کے پاس آئے وہاں کی زوجہ آقا حسین سے کہتی ہے آقا حسین میرا شوہر آپ پچان قربان کرنے کے لئے تیار ہے یہ تو کچھ دیر میں میدان میں جائے گا اور اس دنیا کو چھوڑ دے گا میں اکیلی رہ جاؤں گی میں چاہتیوں کہ آپ دو وعدے مجھ سے کریں دو وعدے مجھ سے کریں پہلا وعدہ آپ مجھ سے یہ کریں کہ مجھے اپنے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ شامل کریں اور دوسرا وعدہ میں اپنے شوہر سے آپ کے سامنے لینا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے سامنے مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ روز قیامت جب یہ جنت میں جائے گا تو مجھے بھولے گا نہیں مجھے یاد رکھے گا مجھے پہچان لے گا امام نے فرمایا کہ میں اس کی طرف سے وعدہ تجھے بھولے گا نہیں تجھے پہچان لے گا نراب وحب کلبی میدان میں آئے جن کرنا شروع کی بہت سو کو واصل جہنم کیا خون میں ڈوبے ہوئے خون میں نہائے ہوئے واپس آئے عزیزوں ہم شہدہ کربلا کے پیروں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے لیکن بہرحال کچھ وہیں کی روشنی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بچہ زنجیر کا ماتم کر کے آ رہا ہے سر پہ قمع لگا کے آ رہا ہے اوماں کہہ رہیے بیٹا نہیں اوہ ٹھیک سے لگاؤ ابھی خون اتنا نہیں بہا جو بہنے کہا اللہ اکبر یہ جذبہ ماں کو کہاں سے جائے وہاں خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئے وہاں کی ماں نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے کہا اماں کہ آپ ہم سے راضی ہو گئی کہا نہیں بیٹا میں تو اس وقت راضی ہوں جب تم بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے وہاں پھر میدان میں آئے جنگ کرتے رہے عزیزوں روایت پہ ملتا ہے کہ وحب کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے جب دونوں ہاتھ قلم ہوئے اور دشمنوں نے وحب پہ حملہ کیا تو وحب کی زوجہ جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی عزیزوں اسی چوبے خیمہ سے کچھ ملونوں کو واصل جہنم کیا ادھر وحب زمین پہ گرے ظاہر سی بات سوچا آگے پڑی اپنے ہاتھوں سے وحب کے چہرے سے خون کو ساف کرنے لگی شمر ملون آگے بڑھا کلوار کلوار کیا یہ بی بی بھی اس دنیا سے گزر گئی عزیزوں اس نے بھی اپنی جان حسین پہ قربان کر دی عزیزوں وحب کا سر بھی قلم کر دیا گیا حسین کے اوپر وحب نے اپنی جان کو قربان کیا ان ملونوں نے وحب کا سر اٹھایا وہاں خیمے کے در کے اوپر وحب کی موڑی ماں یہ منظر تھی لب و رخصار کے بوسے لیے لیکن پھر خیال آیا ایک مطبعہ اس سر کو دھری اچھالا کہ جو حسین پہ صدقہ کر دیا اب اسے ہم واپس لے کے کیا کریں گے